مارس بن جبل کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی خبر دیں بعمل ان کوئی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کوئی ایسا جو جنت میں بھی لے کے جا رہا ہو اور جہنم سے بھی مجھے دور کر رہا ہو بڑی بات پوچھتی تم نے آج یہ کام تو بہت آسان ہے یہ عمل تو بہت آسان ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ آسان کر دے آپ سے نے بولا تعبد اللہ و اللہ تشرک بھی شیعہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھراؤ اور اگر زکاة ہے زکاة ادا کرو اور بیت اللہ کے حج کرو اگر استطاعت ہے سممہ قولا پھر آپ سمم نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں خیر کے دروازے نہ بتاؤں کہ تم کوئی ایسا عمل کرو جو تمہارے دروازے کھول دیں خیر کے یعنی جیسے جھوٹ جھوٹ کو جنم دیتا ہے یعنی ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کا ذریعہ بنتا ہے ایک برائی ایک گناہ دوسرے گناہ کو دروازہ کھولتا ہے اسی طرح آپ سن نے کہا میں تمہیں نیکیوں کے دروازوں کے حوالے سے نہ بتاؤں کہ تمہیں ایک اچھا عمل کرو اور آگے نیکیوں کے دروازے کھول جائیں آپ سن نے بولا روزہ ہے نا روزہ وہ جنت میں تو لے جائے گا جہنم سے بھی دور کر دے گا لیکن وہ اور دروازے بھی کھولے گا اسم جنتن وہ ایک شیلڈ ہے جنہ کیا ہے شیلڈ ہے یعنی گناہوں سے بچاتی ہے انسان کی ولنربلٹی کو ختم کرتی ہے ٹیمٹیشنز کو کم کرتی ہے اور جو صدقہ ہے یعنی مالی لحاظ سے صدقہ ہے یا کسی اور لحاظ صدقہ ہے مٹا دیتا ہے کس کو بجا دیتا ہے خطیہ ایک گناہ کو جس طرح پانی آپ کو بجا دیتی ہے اسی طرح کوئی نیک کام برائی کو مٹا دیتا ہے اور آپ سم نے کہا کہ رات کے وقت جو نماز پڑے گا اس کے لئے بھی نیکیوں کے دروازے کھلیں گے یعنی اس کو اپرچونٹیز ملیں گی خیر کی اس کو اپرچونٹیز ملیں گی رائچس ڈیٹ کی کہ وہ آگے بڑھے اور دین کا بھی کچھ کام کر سکے اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہو سکے اس کے لئے برائیاں دور ہو جائیں گی اس کے لئے نماز نماز تو رکتی ہے برے کاموں سے تو وہ ابواب الخیر میں سے ہے یعنی نیکیوں کے دروازے مزید آسان ہو جائیں گے نیکیوں کی توفیق مزید مل جائے گی برائیاں آسانی سے چھوٹ جائیں گی یہ تین کام آپ سم نے بتائے کہ یہ نیکیوں کے دروازے ہیں روزہ رکھ لو صدقہ دے دو اور رات کے وقت نماز پڑھ لو